بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزدار آسان سی ریسپی جو کہے چکن کورما کی اور اس کے لئے میں نے لیا ہے سب سے پہلے ون کیجی چکن اور اس میں ون ٹی سپون جو ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے بلال مرچ چار سے پانچ جو ہیں وہ ہری لائچی سب سے چھوٹی والی آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے اس میں حلدی ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے گرم مسالہ اور کورما مسالہ میں نے لیا ہے جو بازار سے کسی بھی آپ پیکٹ میں جو آتا ہے ملتا ہے آپ استعمال کر لیں ایک چائے کا چمچ اور ادھرک لیا ہے میں نے جولین کٹیو تھوڑی سی اور دہی لیا ہے میں نے تقریبا ڈیٹ کپ کے قریب پیاز میں نے لیا ہے تقریبا تین میڈیم سائز کی درمیانی سائز کی اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے تو آئیے چلتے اس کو بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تقریبا ڈیٹ کپ کے قریب آئل لیا ہے اس میں میں نے پیاز کو گولڈن براؤن اور اسی میں پھر ہم ہم چکن کو پرائے کریں گے تو آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں نمک جو کہ میں نے نہیں بتایا تھا آپ کو وہ بھی ڈال دیں گے تقریبا ہاف ٹی سپون یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز جو ہے ہمارا بلکل گولڈن براؤن ہو گئے اب انہیں اس کو نکال دیا ہے تو اب ہم اس میں آئل میں ہم چکن کو وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے آپ نے میری یہ ریسپی ضرور ٹائے کرنی ہے اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بلکل یہ کورما جو آپ شادیوں ویرہ میں کھاتے ہیں تو بلکل اس کا ٹیسٹی ویسے ہی آپ کو لگے گا تو آپ نے میری یہ ریسپی ضرور ٹائے کرنی اور مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے بہت ہی دبا دف اور یمی قسم کا کورما تیار ہوتا ہے بہت ہی جلدی تو دو تین منٹ ہم نے چکن کو فرائی کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے جو ہمارے مسالے ہیں وہ شامل کرنے ساتھی دہی شامل کر لینا ہے دو تین منٹ ہو چکے ہمارا چکن فرائی ہوگی ہم نے پھوش مسالے اور یہ دہی تھا ہم نے اس کو پھینٹ لی اچھے سے اب ہم اسے شامل کر لیتے ہوں وہ اچھے سے مکس کر لیتے ہوں اگر آپ کو لال رنگ کا کورما پسند ہے تو آپ پیپریکا پاوڈر بھی شامل کر سکتے تاکہ آپ کا کورما لال بنے اور spices جو ہیں مسالہ جاہت وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے جتنا آپ spicy کھانا چاہیں تو اس میں آپ زیادہ بھی مگدار بڑھا سکتے میں کم spicy کھاتی ہوں تو اس لئے میں زیادہ مسالہ مہی کی ہم نے دہی اور مسالہ ڈال دی ہیں تو درمیانی آج پہ 20 سے 30 منٹ تک چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم جیتو ہمارے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا لن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھے تھے اب ہم اس میں کیونکہ یہ چکن ہے تو اف کپ پانی ڈال نا ہے اور اگر یہ بیف ہوتا تو ہم اس میں 2 سے 3 کپ پانی ڈال تک اور ہم تھوڑی سی کٹیو جو رکھیں وہ ڈال کے ہم نے اس کو مزید 5 منٹ تک کے لیس کو کور کر 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 دینا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آرہی ہے اور بہت زیاد دست تا ہے ہمارے تیار ہو رہے ہے مزید اس کو 5 10 منٹ تک ہلکی آنج پھ پھ آنج پھ کورمے ہم نے پیاز گولڈن باؤن کی تھی ہم اس کو چورا بنا لیتے ہیں چاہے تو آپ اس کو مکسی میں بنا دیں چاہے تو اس کو اون دستے میں کوٹ لیں یا پھر آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو چورا بنا دیں دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی چورا بنا لیا ہے تو اب ہم اس کو کورمے میں شامل کر دیتے ہیں بہت ہی زبردست ہے یہ کورمہ ہمارا بلکل شادیوں میں جو آپ کھاتے ہیں دیگی کورمہ یہ اسی سٹائل میں تیار ہو رہا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں اور میری ویڈیز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار زبردست سا یہ ہمارا کورمہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں اب ہم نے اس کو مزید جو ہے وہ پانچ منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دینا ہے جی تو فرینڈز پانچ منٹ گزر چکے ہیں ہمارا زبردست سا جو ہے وہ دیگی سٹائل چکن کا کورمہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں خلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں اور خوشبو کے لیے اس میں تھوڑا سا ہم چھٹکی ایک پینچ ایک چھٹکی اس میں ہم گرمسالہ شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس کو سرونگ باول میں نکالتے ہیں اب چاہیں تو ایکسس آئل جو اوپر ایکسٹراج آئل ہوتا ہے اس کو آپ الگ بھی نکال سکتے ہیں میں نے جو اتنا زیادہ آئل نہیں ڈالا تھا اس لیے اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کورمہ جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم میرے کچن میں بلکل جیسے شادیوں میں آپ کھاتے ہیں دیگی سٹائل کورمہ بلکل بیسا تیار ہوا ہے بہت ہی پیاری خوشبو کے ساتھ یہ دیکھیں آپ اس کو نان کے ساتھ شیر مال کے ساتھ تافتان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے چپاتی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی جی تو فرنڈز یہ ہے میرا زبردستہ شاہی چکن کورمہ آپ کو بہت مزیدار اور پسند آئے گا انشاءاللہ آپ ضرور یہ اس بھی ٹرائے کیجئے گا جب تک میں اس کو انجوائے کرتی ہوں آپ بھی دیکھ کے انجوائے کیجئے اور ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے نوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ